اسلام علیکم پرنس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جیک سٹیڈی مٹیریل میں تو آج کے اس ویڈیو میں یو جی اونرز 3 پلس 1 جیر پروگرام کے سوٹڈرنز کو بہت سے ڈاؤٹ تھے جب سلیکشن لسٹ آئی اس کے بعد تو سبھی ڈاؤٹس آپ کے میں نے کلیر کیے کلسٹر یونیورسٹی میں کال کر کے گلزار صاحب سے تو جو آپ کے ایڈمیشن کے ہیڈ ہیں جو سب کچھ یہاں پر کرتے ہیں تو ان سے میں نے سب کچھ کلیر کیا ہے جیسا کہ آپ کی سیکنڈ سیلیکشن لسٹ کب تک آئے گی کتنی ویکنڈ سیرز ہیں یہاں پر کتنے سوٹڈرنز اور سیلیکٹ ہو سکتے ہیں جو سیلیکٹڈ سوٹڈرنز ہیں کیا وہ اپنا سبجیکٹ یا کالیچ چینج کر سکتے ہیں اگر ان کے مطلب فارسنبل سوٹڈرن ایڈمیشن نہیں کرواتے ہیں ان کا میرٹ آگے چلا جاتا ہے کیا ہوگا ان کے ساتھ کٹ آف جو ہے اور کتنا ڈاون جائے گا اور انٹیگریٹر کی سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ کب تک آئے گی جو سیکنڈ سیلیکشن لسٹ ہے وید جہاں پر وید ریزرور کٹیگریز اور فی سٹکچر جو ہے یو جی پروگرام کا وہ کیا ہے اور کچھ کالیزن نے ایڈمیشن نوٹفیکیشن ہی نکالی ہے ان کے بارے میں ان کی ایڈمیشن کیسے اور کب سٹارٹ ہوگی تو سب کچھ دیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو انٹ تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹن اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن آن رکھنا آپ کے ریلیٹر کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لیے اب تک پہنچ پائے گا آپ کے لیے کلسٹر جنوستی کا ایک الگ ویڈیو گروپ ہے جہاں پر آپ کو ایڈمیشن کے ریلیٹر اور اس کے بعد آپ کے یہاں پر سیل بس آپ کا پریویس کوسٹنز پیپر اور سٹیڈی مٹیل وغیرہ ملتا رہے گا تو ویڈیو گروپ جوائن کر کے رکھیں کلسٹر جنوستی کا لنک ڈسکرپشن میں ہے سب سے پہلا کوسٹن جو تھا سیلیکشن لسٹ کے بارے میں سیکنڈ سیلیکشن لسٹ کب آئے گی تو اس میں کتنے سوڈنٹس اور سیلیکٹ ہوں گے تو جو سیکنڈ سیلیکشن لسٹ ہے اس کو ابھی کچھ ہی دن لگیں گے جیسا کہ ٹوانٹی سیون یا ٹوانٹی ایٹھ رکھو یہاں پر لاسٹ دے ہوگا اڈمیشن پروسس کا تو فرسٹ اگست تک آپ کی جو سیکنڈ سیلیکشن لسٹ ہے وہ آ جائے گی اب ٹوٹل ویکنڈ سیٹس کتنی ہیں ایکچل میں جو ٹوٹل ویکنڈ سیٹس ہیں وہ ہیں وان تھاؤزن ٹین مطلب وان تھاؤزن ٹین سوڈنٹس اور سیلیکٹ ہوں گے مگر جو پیشلی سیلیکشن لسٹ نکلی تھی اگر ان میں سے کوئی سوڈنٹ ایڈمیشن نہیں کرواتے تو ان کے لیے اور یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے فارزمپل اگر وہاں سے ہنڈر سوڈنٹ ایڈمیشن نہیں کرواتا جو سیلیکشن لسٹ آئی تھی تو یہاں پر پلس ہنڈر ہو جائے گا تو یہاں پر وان تھاؤزن وان ہنڈر ٹین ہو جائیں گے مگر جو ہمارے پاس مین ہے ہمیں نہیں پتا وہ سب کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے اس کو چھوڑو مگر پھر بھی ہمارے پاس وان تھاؤزن ٹین جو ہیں ایک ہزار دس جو سیر سے ویکنڈ ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا سبجیکٹ وائز کس سبجیکٹ میں کتنی ویکنڈ سے وہ آگے دکھاؤں گا میں آپ کو اور کتنے سوڈنٹ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں وان تھاؤزن ٹین یا اس سے زیادہ کیونکہ بہت سوڈنٹ اگر ایڈمیشن نہیں کروائیں گے کوئی کس پروگرام میں جائے گا کبھی کس پروگرام میں چلا جاتا ہے فارم بھارت جی تھا مہارچ میں اس کے بعد کوئی بی ایسی نرسنگ کے لئے چلا گیا کوئی کسی اور پروگرام کے لئے چلا گیا کسی نے کسی اور کیز میں چلا گیا کوئی اور کام کرنے کے لئے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی اور سوڈنٹ کی سیٹس جو ہیں وہ ویکنڈ ہو جائیں گے تو انکریز ہو جائیں گے تو اب میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا سبجیکٹ وائز ٹوٹل ویکنڈ سیٹس ہیں کتنی تو یہاں پر مطلب یہ کہ سبھی سوڈنٹ ایڈمیشن کروا لیتے ہیں جتنے بھی فرسٹ سیلیکشنلسٹ میں تھے اگر سبھی سوڈنٹ ایڈمیشن کروا لیتے ہیں پھر بھی بارٹنی میں فورٹی سیٹس ویکنڈ ہیں اگر آپ نے کوئی بھی پریفرنس بارٹنی میں رکھا ہے تو فورٹی سیٹس ویکنڈ ہیں کمیسٹری میں وان ہنڈڈ ایٹی ایوی ایس میں سکسٹی ایڈوکیشن میں وان تھٹی ایسانی ہیں کہ یہ ایسی رہیں گے ان سب کو یہاں پر سلیکٹ کیا جائے سوڈنٹس کو پولٹیکل سائنس میں ایٹی کشمیری میں سکسٹی سوشالجی میں یہاں پر ٹو ہنڈڈ ہیں اردو میں وان ٹوانٹی اینڈ کامرس میں وان ہنڈڈ اینڈ فورٹی جو ہیں آپ کی پانچ مین کالیج وہاں ہی سوڈنٹس کو سلیکٹ کیا پہلے جو سوڈنٹس سے سب کو انہیں میں سلیکٹ کیا جو باقی تین کالیج بنتی ہیں ان میں ابھی کشی سوڈنٹس کو سلیکٹ نہیں کیا کیونکہ یہاں پر کلسٹر نیورسٹی کا مین مقصد یہی تھا کہ جو مین کالیج ہیں وہاں پر زیادہ زیادہ سوڈنٹس جا سکے فائرزمپل پورے یہاں پر لسٹ انہوں نے دے دی جو بھی یہاں پر بیمنا کالیج میں ہیں عمر سنگ کالیج میں ہیں وومن کالیج میں ہیں سپ کالیج میں ہیں تو یہاں پر جو بھی سوڈنٹس آرہی ہیں تو اگر یہ مطلب انہوں نے جو لسٹ نکالی ہے اس میں سے اور سوڈنٹس یہاں پر جب ایڈمیشن نہیں کروائیں گے تو یہاں پر اور ویکنسی مل جائے گی جب وہ ویکنسی ملے گی اگر وہ جو ان کو تین کالیج میں سوڈنٹس گرڈمنٹ کرنا تھا وہ منٹ کے حساب سے دوبارہ ان کالیز میں آ جائیں گے تو یہاں پر ایٹومیٹیکلی ان کو یہاں پر سلیکشن ہو جائے گی اور جو باقی کالیز ہیں ان کی بھی سلیکشن لسٹ ساتھ میں آئے گی جو سیکنڈ سلیکشن لسٹ آئے گی اس میں باقی کالیز جو ہیں تین ہماری مین کالیز وہ بھی یہاں پر اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی تو ون تھاؤزن ٹین یا پھر یہاں سے جو سوٹن اڈمیشن نہیں کروائیں گے ان سب کو انکلوڈ کر کے بہت سے سلیکٹ ہو جائیں گے اور یہ جو سیٹیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ریزیور کٹیگری کے لیے ہیں یہ سب ہی سلیکشن لسٹ آئی تھی پچھلی یو جی کے لیے اس میں سب بھی انکلوڈ ہیں کٹیگری والے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں اب یہاں پر یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں سلیکشن اپنے جو سبجیکٹ ہیں یا کالیز چینج کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں مین چیز کی سوڈنٹ سبجیکٹ چینج کر سکتے یا نہیں کر سکتے پہلی بات یہ ہے کہ جو سوڈنٹ اپنا سبجیکٹ چینج کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی ایڈمیشن کروانی ہے ایڈمیشن کروانی ہے اگر جو سوڈنٹ اس سلیکشن لسٹ میں سلیکٹ ہوا ہے وہ سوچے کہ نیکسٹ میں میری کسی اور جگہ سلیکشن ہو جائے گا اگر سیٹ مل جائے تو اس کی نیکسٹ ٹائم سلیکشن نہیں ہوگی اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گی سمجھو اس نے اپنا یئر ویسٹ کر دیا جو سوڈنٹ سلیکٹ ہوا ہے اس نے ایڈمیشن کسی حال میں کروانی ہے اگر اس کو یہاں پر اپنی میرٹ کے حساب سے فاریزمپل ایک سوڈنٹ کے یہاں پر مارکس ہیں فور ہنڈرڈ اینڈ فور ہنڈرڈ مارکس ہیں اس نے فرسٹ پریفرنس دی تھی زال جی میں اگزمپل ہے یہ اس نے فرسٹ پریفرنس دی تھی زال جی میں فور ہنڈرڈ اس کو مارکس ہیں مگر زال جی کا جو کٹ آف ہے وہ فور ہنڈرڈ ٹین گیا اس نے فرسٹ پریفرنس دی تھی سیکنڈ پریفرنس اس نے دی تھی بارٹنی میں تو بارٹنی میں جو کٹ آف ہے وہ گیا ثری ہنڈرڈ انڈ نائنٹی ثری ہنڈڈ نائنٹی کٹ آف گیا تو اس میں فور ہنڈرڈ والا بندہ بارٹنی میں سلیکٹ ہو گیا مگر یہاں پر جو زال جی کیوں کہ اس کو 400 مارکس دے مگر جو زال جی کا کٹ آف ہے وہ 410 گیا تھا اب بہت سوڈنٹ نے ایڈمیشن یہاں پر زال جی میں نہیں کروائی اگر جو زال جی کے سوڈنٹ تھے تو یہاں پر زال جی کا کٹ آف ہے وہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے 380 تک یا 390 تک جا چلا جاتا ہے مگر اس بندے کو 400 مارکس دے اب اس کی جو فرس پریفرنس ہے وہ تو زال جی تھی وہ ایٹومیٹکلی زال جی میں آ جائے گا یہ تب آئے گا جب اس نے ایڈمیشن یہاں پر کروائی ہوگی ایٹومیٹکلی زال جی میں ہو جائے گا اس نے جو فیبری ہے وہ بھی یہاں پر بلکڑ رہے گی اس کو نئی فیبرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا ہی کالج کے ساتھ بھی ہے اگر کسی زودنٹ کو فرس پریفرنس امر سنگھ کالج تھی اسی سبجیکٹ میں فارز امر جی سودنٹ کی امر سنگھ کالج میں ایڈمیشن تھی اس نے فرس پریفرنس پولٹیکل سائنس دی تھی پولٹیکل سائنس یہاں پر فرس پریفرنس دی تھی مگر یہاں پر امر سنگھ کالج میں جو کٹ آف ہے وہ گیا تھا فور ہنڈرڈ امر سنگھ کالج کا کٹ آف گیا تھا فور ہنڈرڈ تو اب جو یہاں پر گومن وومن کالج تھا اس میں اس کو سیکنڈ پریفرنس پر اس کی سلیکشن یہاں پر ہوگی وومن کالج میں فار اگزمپل کیونکہ وومن کالج کا جو کٹ آف ہے وہ 390 گیا تھا اب یہاں پر جو عمر سنگھ کالج کی سوڈنٹس ہیں پولٹیکل میں بہت سوڈنٹ ایڈمیشن نہیں کرواتے تو یہاں پر جو کٹ آف ہے وہ چلا جاتا ہے 380 اب اس کو 390 تھے اب یہ جو ہے اٹومیٹکلی عمر سنگھ کالج میں آ جائے گی جو بھی سوڈنٹر لڑکا ہے یہ لڑکی ہے یہ اٹومیٹکلی عمر سنگھ کالج میں کیونکہ اس کے جو اب کٹ آف جو ہے وہ 380 ہے اس کے مارکس 390 ہیں اب یہ جو ہے میرٹ میں آ گیا ہے یا میرٹ میں آ گیا ہے تو یہ اٹومیٹکلی کہاں چلا جائے گا عمر سنگھ کالج میں جو اس کی فرس پریفرنس تھی فرس پریفرنس کو دیکھا جائے گا فرس پریفرنس میں چلے جائے گا اس حساب سے جب یہ اس نے اڈمیشن کروایا یہ وومن کالج میں کیونکہ اٹمیشن کروا دیا ہے تو اٹومیٹکلی اس کی اٹمیشن وغیرہ ہے وہ اس کی فیض وغیرہ وہ ہی رہے گی وہ خود اس کو اس میں شفٹ کر دیں گے عمر سنگھ کالج میں اس کو نئی فی برنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تب ہوگا جب یہ اٹمیشن کروائیں گے اگر ایک سوٹڈنٹ اس کو لگتا ہے نہیں میری عمر سنگھ کالج میں تو سلیکشن ہوئی ہے میرے صرف کم ہی پوائنٹس ہیں نیکسٹ سلیکشن لیسٹ آئے گی میرا نام آ جائے گا شاید دوبارہ عمر سنگھ کالج میری ابھی وومن میں آئی ہے ایسا نہیں ہوگا جو سوٹڈنٹ اٹمیشن نہیں کروائیں گے سمجھو انہوں نے بالکل ہی اپنا یہاں پر کھو دیا ہے اٹمیشن کا حق تو وہ نیکسٹ کبھی سلیکشن لیسٹ میں آئیں گے ہی نہیں چاہے ان کو پائنچ سو میں سے پائنچ سو مارکس بھی کیوں نہ ہو اور یہاں پر پریفرنس جن کی 2,3,4,5 کچھ بھی ہے یونیکہ چینج ہوگا اور بہت سوٹڈنٹ بولتے ہیں ارے ہم نے تو یہاں پر اکنامکس پڑھنا ہی نہیں ہے ہماری اکنامکس میں سلیکشن ہو گیا ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ان کا تھرڈ پریفرنس تو انہوں نے ہوتی چیوز کیا تھا اکنامکس فرزمپل کوئی سوٹڈنٹ ہے جس نے اکنامکس چیوز کیا تھا تو تھرڈ جو پریفرنس دی تھی اس نے اکنامکس میں دی تھی پولٹیکل سائنس میں کٹ ہائی گیا اس کے مارک سے تو وہاں پر نہیں ہو سکا ہسٹری میں کٹ ہائی گیا اس کی یہاں پر سلیکشن نہیں ہو سکی اکنامکس میں اس کے جو پوئنٹ تھی اسی ساب سے ہوئی تو اس کو یہاں پر سلیکشن ہوگی اگر نیکس ٹائم ہسٹری میں جو سوڈنٹ ایڈمیشن نہیں کروائیں گے اگر ہسٹری کے جو کٹ اپ وہ ڈاؤن چلا جائے گی اس کے مارک سے تو اٹومیٹکلی شفٹ ہو جائے گا ہسٹری میں ایسی اگر کوئی پولٹیکل میں بھی نہیں کروائے گا تو اٹومیٹکلی شفٹ ہو جائے گا پولٹیکل سائنس میں جب وہ اڈمیشن نہیں کروائیں گے یہ ہوا ان سوڈنٹس کے لئے جو یہاں پر اپنی کالیج یا اپنی پریفرنس کے ساب سے پرشان ہیں تو ان کا بھی یہ سسٹم ہو جائے گا فیس وہی رہے گی کالیج اگر چینج ہوتی کالیج بھی چینج ہوگی تو ان باتوں کو دھیان رکھنا یہ ان سوڈنٹس کے لئے جو اپنی یہاں پر پرشان ہیں تو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ایڈمیشن کسی حال میں کروانی ہے اگر ایڈمیشن نہیں کرواؤ گی آپ کا حق یہاں پر نہیں رہے گا ایڈمیشن کا تو یہ ہوا مین اب باقی جو بات رہی کٹ آف کی تو آپ باقی مین چیز ہوت جان سکتے ہو جو کٹ آف ہے وہ ڈاون جائے گا کیونکہ اگر باقی رکھو اگر ون ہنڈڈ اور نہیں ایڈمیشن کرواتا وہاں سے ایٹمیٹ بہت نہیں کرواتے تو ٹویل ہنڈڈ تک سیڈز ویکنٹ رہیں گی تو نیکسٹ سیلیکشن لیسٹ جیسے ہی آئے گی وہ آئے گی کب فسٹ اگست تک چانسز ہیں جیسے یہ ایڈمیشن ہوگا تو فسٹ اگست تک یہاں پر سیلیکشن لیسٹ آ جائے گی جس میں ان سب کو انکلوڈ کیا جائے گا اور انٹیگریٹڈ کی جو یہاں پر سیلیکشن لیسٹ ہے وہ بھی آنے والی ہے ویری سون تو اس کا بھی کام چال رہا ہے تو انٹیگریٹڈ کی بھی آ جائے گی فیس ٹرکچر اور فیس سسٹم کے بارے میں ہمیں بات کرتا ہوں فیس ٹرکچر جو ہے جب یونیورسٹی کا آپ کالج میں جائیے جس کالج میں بھی ہو آپ کو یونیورسٹی کی پلس مائنر سبجیکٹ اگٹھا ہوگا تب وہ دیکھیں گے آپ کے دو سبجیکٹ کون کون سی چیوز ہوتے ہیں اس کی فیس کتنی بنتی ہے تو وہ کالج ریسائیڈ کرے گی جیسے کہ وومن کالج اینڈ ایس پی کالج اور مطلب جس کالج کا یہاں پر نوٹفیکیشن نہیں آیا ایڈمیشن کا تو آپ کل جا سکتے ہو کیونکہ ایڈمیشن اوپن ہے آپ وہاں پر اپنی ایڈمیشن وغیرہ کروا سکتے ہو مین ڈاکومنٹ جو میں نے پریویس ویڈو میں بتایا وہ اپنے پاس رکھئے اس طریقے سے آپ کی جو ایڈمیشن وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹس ہے کمنٹ کر کے رکھئے نیکسٹ ویڈیو آپ کے لئے آ جائے گا آپ کے وہ ڈاؤٹس بھی کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو کو باقی فرنج تک شیئر کرئے